اسلام علیکم دوستو سجاد ٹیکنیکل فورٹی فور آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ ایک ہومج کا نیون ٹو ڈبل زیرون نائن انولٹر ہے اس کے اندر جو فار تھا میں آپ کو فار بتا دیتا ہوں ہم نے اوکے کر دیا ہے آپ کے لئے بھی اس لئے بنا رہے ہیں کہ یہ سیکشن سمجھنا بہت ضروری ہے اس سیٹ کو جب ہم آن کرتے تھے تو یہ جیسے ہی ہم اس کا پاور بٹن پریس کرتے تھے تو یہ اس کا پنکھا چل کے پھر بند ہو جاتا تھا پھر چل کے بند ہو جاتا تھا یہ معاملہ ہو رہا تھا اگر اس کو چارجنگ پہ لگاتے تھے تو چارجنگ صحیح ہوتی تھی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ معاملہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی مسٹیک بھی ہو جاتی بعض اوقات میرے جیسے لوگوں سے تو مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ پاور سپلائی کا فالٹ ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پاور سپلائی کا فالٹ ہے یا کہ بیٹی لو سیکشن کا فالٹ ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ سیٹ کو بیٹی کے ساتھ کنیکٹ کریں اور پھر اس کو مین پاور ٹو ٹوانٹی ضرور دیں اگر مین پاور پر یہ سیٹ اپ بہت خوبی آن ہو جاتا ہے اور بیک اپ پہ یہ بند ہو جاتا ہے تو سمجھلے بیٹی لو سیکشن کا فالٹ ہے اور اس سینٹر کے اندر بھی یہی پرابلم تھی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں سے میں نے جو ہے سب سے پہلے آپ نے کیا چیک کرنا ہے بیٹی لو سیکشن کے اندر سب سے پہلے آپ نے جو یہ ون میگا یا ٹو میگا یا فور میگا کچھ بھی جو بھی ریسٹر لگے ہوتے ہیں ان کے یہاں سے کروس وولڈ چیک کرنے ہیں آپ نے کروس وولڈ اگر صحیح آ رہے تھے پھر اس کے بعد اس کا یہ جو پرنٹ جا رہا ہے یہ ایلم 358 کے اوپر جاتا ہے اس پرنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہر ایس ایم ڈی کو آپ نے بہت خوبی اچھی طرح چیک کرنا ہے اور جب آپ چیک کر لیں گے تو جہاں بھی آپ کو شک نظر آیا تو ایس ایم ڈی کو نکال کے پھینک دے دوسری باری لگا دے تو میرے دوستو اس کے سیٹ کے اندر یہ دیکھیں میں نے ان کو ریسولڈ کیا تھا اور ریسولڈ کرنے کے بعد یہ پرنٹ میں چیک کرتے گا میں نے سارا پرنٹ چیک کیا سارے پرنٹ کے ساری ایس ایم ڈی چیک کی تو یہ دو باراکے کی ریسٹر لگے ہوئے ہیں یہ والے دو تو یہاں پر جہنا ہے یہ باراکے کا ریسٹر جو ہے یہ کوئی ویلیو نہیں دے رہا تھا البتہ 0.4 سامتھنگ میگا ریسٹر ساری تھی تو میں نے اس کو اتار کے دوسرا لگا دیا اور سٹ ہمارا آن ہو گیا الحمدللہ تو آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ جو پرنٹ تھے یہ پرنٹ بھی بہت زیادہ خراب ہو رہے تھے میں نے پیپر مار کے اوپر لیکر سپری کر دیا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ جو ہے کنفرم کریں پہلے کہ فالٹ ہے کہاں جب آپ کنفرم کر لیں گے کہ فالٹ کہاں ہے اب اس کے اندر جو ہے یہ میں نے کنفرم کر لیا کہ بیٹی لو سیکشن کا فالٹ ہے تو میں نے بیٹی لو سیکشن کی ہر چیز کو چیک کرنا شروع کر دیا اور آخر کار فالٹ اس کا مل گیا اونلی ون ایس ایم ڈی چینج ٹو اوکی مائی سیٹ تو آفٹر جو ہے ایک ایس ایم ڈی چینج کرنے کے بعد سیٹ ہمارا اوکی ہو گیا تو میرے دوستو یہ بات بتانا بہت ضروری تھا اس میں دھوکہ مت کھائیں اس لیے کہ آپ کا بہت سارا وقت زائے ہو جائے گا کہ بیٹی لو سیکشن کا فالٹ ہے یا بیٹی لو سیکشن کا فالٹ ہے تو مین پاور پہ لگانا بہت ضروری ہے تو میرے بھائی دوستو یہ ہومیج کا ٹونٹی فور وولٹ کا سیٹ تھا جو الحمدللہ بالکل اوکی ہو گیا اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ہمیں سپورٹ ضرور کیجئے گا آپ کی سپورٹ سے ہم انشاءاللہ تعالی بہت آگے جا سکتے ہیں تو سیکھنے سکھانے کا موقع بھی ملتا رہے گا اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ